سامائن حضرات غریب نواز کی قرامت پیش کر رہا ہوں آپ کے مرید قطب الدین بکتیار کاکی پر ایک بد چلن عورت کس طرح سے الزام لگاتی ہے اور آپ من ہی من میں اپنے پیر و مرشد کو پکارتے ہیں کس طرح سے خواجہ غریب نواز اپنی قرامت دکھاتے ہیں اس کو لکھا ہے عبدالقیوم تاج رچولہ سول نے اور میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کسور ملہترہ صاحب نے اور آواز سے سجایا ہے مووین قادری جلا مرادباد زاہد پوری نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گنگ نیو دیلی چندر گاندی جی کی ہے سامائن یہ واقعہ واغور سماد کریے گا تاج کربائے بیا کیا عظمت خواجہ پیا تاج کربائے بیا کیا عظمت خواجہ پیا تاج کربائے بیا کیا عظمت خواجہ پیا در حقیقت ہے موینو دین فقر الاولیاء در حقیقت ہے موینو دین فقر الاولیاء در حقیقت ہے موینو دین فقر الاولیاء ممبئے جو دو سخا ہے اور روچی شان ہے عظمت و شوقت پہ نازا سارا ہندوستان ہے پرچہ میں اسلام ہر سو ہند میں لہرا دیا نورے ایماں کو دلوں میں آپ نے روشن کیا پتھا پائی گوری نے ان کی آتا سے آن میں شم اے حق جگ مگا دی سارے ہندوستان میں آپ کا جو ہو گیا وہ سا ہی بے ایماں ہوا خلد میں جانے کا رستہ فضل حق آسا ہوا ہو گئی جادوگروں کی پھیل سب جادوگری کوئی بھی تطبیر ان کی قار آمد نہ ہوئی آ گئے تھے راہ حق پہ اے عجیز و بھو تمام پا گئے تھے فضل خالق سب کے سب عالی مقام در سے عبرت ہر کسی نے آپ سے حاصل کیا مذہب اسلام کو جیپال نے اپنا لیا نور حقی یوں سما ہر ایک سروشن ہوئی نور حقی یوں سما ہر ایک سروشن ہوئی ہو گئی تھی آن میں خوشحال لوگو زندگی ہو گئی تھی آن میں خوشحال لوگو زندگی ہو گئی تھی آن میں خوشحال لوگو زندگی موسیقی موسیقی خواجہ کتب دین کا کی آپ کے پیارے مرید جن کا تھا مشہور ہر سو مومینوں خل کے حمید پیار کرتا تھا بہت ہی ان سے راجال تمش جان سے بڑھ کرتے سمجھتا تھا ہمیشہ ال تمش بس اسی بائیس ہر ایک کو ہوتی تھی ان سے جلن ان کی ہو رسوائی یہ کرتے تھے وہ ہر دم جتن پھیل ہو جاتی تھی ان کی ساری تطویریں مگر کوئی بھی اس تیم ان پہ ہوتی نہ تھی تارگر بات جب بنتی نہ دیکھی ہاسی دونے جس گھڑی چال ان کم ضرفوں نے اے مومینوں ایک دن چلی وہ ملے ایک بد چلن عورت سے یہ اس سے کہا تجھ کو کرنا ہے ہمارا کام سنے فاہشا رسوہ کرنا ہے سرے دربار کت بدین کو تو بتانا ان کا تیرے پیت میں بچہ ہے جو بولی وہ مجھ سے نہ ہرگز کام یہ کروائیے ہیں بڑے ہی نیک انسا ان پہ پربا جائیے ہیں بڑے ہی نیک انسا ان پہ پربا جائیے موسیقی کس لیے میری بگاڑ ہوگے سنو تم آخرت دیکھی جس دم ان سبھی نے اس کی جب یہ خیفیت اس کو دھمکایا ڈر آیا اور کابو پا لیا مالو زردے کر کے جبرن پھر اسے راضی کیا خوش تھے سب کے ان کی شہرت خاک میں مل جائے گی آج سے دربار میں سورت نظر نہ آئے گی شاد ماں تھے وہ سبھی کے ہر تلی کھل جائے گی کامیاں بھی اپنے مقصد میں انہیں مل جائے گی تھی جنابے بخت یارے مومنوں مسند نشی قدموں میں بیٹھا ہوا تھا التمش بے حد زہی بادشاہ ہوتے ہوئے بھی کرتا تھا یوں اعترام جیسے خدمت کرتا ہے آقا کا ایک ادنا غلام با عدب سر کو جھکائے سب کھڑے تھے خاص و عام حل مسائل ہو رہے تھے ہر کوئی تھا شاد کام پا رہے تھے سب مراد فضل خالق با خوشی پا رہے تھے سب مراد فضل خالق با خوشی دے رہے تھے درس سب کو شاد ماتا ہر کوئی دے رہے تھے درس سب کو شاد ماتا ہر کوئی اتنے میں بدقار عورت آئی ہیں لوگوں وہاں بد ہوا سو غم زدہ دکھتی تھی بے حد نیم جان بولی وہ انصاف مجھ کو اے شہنشاہ چاہیے در کے میرا فیصلہ مجھ پہ کرم فرمائیے سن کے اس کی باتیں بولا التمش غمگی نہ ہو کر دے ساری باتیں تو مجھ سے آیا ہے دل میں جو بولی وہ انصاف ہر غز بھی نہ تم کر پاؤگے ہے یقیقے مجھ کو خالی ہاتھ ہی لوٹاؤگے سن کے اس کی بات آیا شاہ کو اس دم جلا بولا وہ کس بات سے ہوتی ہے نادا نڈھا زلم جس نے بھی کیا ہو دوں گا اس کو میں سدا میں بہر صورت کروں گا فضل حق یہ فیصلہ بولی وہ کیسے سنا ہوں میں تمہیں رودہ دے غم ہے شکستہ حال میرا اصل میں اے محترم پیٹ میں ہے بچہ ناجائز سنو آلی جنا پیٹ میں ہے بچہ ناجائز سنو آلی جنا دل اسی باعث ہے غمگی ہے عجب ہی اس طرح دل اسی باعث ہے غمگی ہے عجب ہی اس طرح اپنا مو بھی میں دکھانے کے بھی قابل نہ رہی ہو گئی ہے در حقیقت یہ عزیران جلدگی مو چھپاتی پھرتی ہوں دشبار جینا ہو گیا سچ تو یہ ہے اب میرا چینوں سپوں بھی کھو گیا پوچھتے ہیں سب ہی کس کے ساتھ مو کالا کیا بند کس کس کا کروں مو حال ہے اب تر میرا نانے میں اب اس جہاں کے اور نہ سہ پاؤں گی ملنا پایا مجھ کو جو انصاف میں مر جاؤں گی شاہ کو یہ باتیں سن کر اور غصہ آ گیا بولا یوں اس آدمی کا نام جلدی سے بتا بولی وہ پھر یوں پریبی سے سنو اے مہترم دھایا ہے وقت کیارکہ کی نی میرے آقا ستم ان کا بچہ ہے میرے اس پیٹ میں آلی جناب ہے اسی باعث میرے دل میں عجب ہی از طراب سن کے اس کی بات اوپر اٹھ سکانہ اس کا سر رہ گیا تھا در حفیقت اپنے دل کو تھام کر رہ گیا تھا در حفیقت اپنے دل کو تھام کر چاہنے والوں کو نہ ہوتا تھا باتوں پر یقین من ہی من میں شاد ماتے پر وہ سارے ہاس دین ان کو تھا کاملیتی کے ہوگی رسوائی ضرور معافی کے لائک نہیں ہے اصل میں ان کا قصور التا مش اے مومنوں سکتے میں اس دم آ گیا آنکھوں کے آگے انہیرا اے عجیزو چھا گیا بولا دھوکہ ہو گیا ہے جاننے میں واقعی تو سمجھنا پائی ہے یہ ہے غلط فہمی تیری ہے یہ نیک انسان اور بے شک نرالی شان ہے ہے فیدہر کوئی ان پہ اور دل قربان ہے بلشن ہستی انہی کے دم سے یہ آواد ہے سج تو یہ ہے یہ تیرا الزام بے بنیاد ہے بولی وہ الزام یہ ہر غز نہیں سچائی ہے آج ان کی ہی بجا سے ہر طرف رسوائی ہے میں نہ کہتی تھی کہ تم انصاف نہ کر پاؤگے میں نہ کہتی تھی کہ تم انصاف نہ کر پاؤگے سچ تو یہ ہے مجھ کو کالی ہاتھ ہی لوٹاؤگے سچ تو یہ ہے مجھ کو کالی ہاتھ ہی لوٹاؤگے موسیقی ہو گیا خاموش اتنی بات سن کر موسیقی دیکھ پاتا کیسے یہ پردرد منظر موسیقی حضرت بختیار نے دی پیروں مرشد کو صدا دیجئے امداد میری یاموئی بہرِ خدا موسیقی آپ کی چشمیں انائت اس گھڑی درکار ہے ہاں جتے لکھوں کرم یا سیدی سرکار ہے اتنا کہنا تھا کہ ہر ایک شے منور ہو گئی دیکھا یہ ہر ایک نے خواجہ کی ہے جلوہ گری تھا سبھان اللہ وہ منظر بڑا ہی جان فضا کونج اٹھی تھی ہر ایک جانب صدا اے مر ہوا رکھ دی آکر کے چھڑی اس زانیاں کے پیٹ پر دی صدا بچے نے اے عثمان کے لختے جگر ہے نیرالی شان والے یہ جنابِ بختیاں با کئی رتبہ ہے ان کا میرے آقازی وقاں حاسدوں نے میری ماں کو پیسے پہ رازی کیا ہاسدوں نے میری ماں کو پیسے پہ رازی کیا اس لئے اے محترم ایسا بیاں مانے دیا اس لئے اے محترم ایسا بیاں مانے دیا اس لئے اے محترم ایسا بیاں مانے دیا تھی یہ ساجش ان سبھی کیا مہینو دین حسن ہوتی ہے حضرت کے نامے پاک سے ان کو جلن رازے پوشیدہ عجیزوں ہو گیا پل میں آیا درہا کی کت تھا بڑا ہی خوب صورت وہ سما ہو گئے روپوش یہ جلوہ دکھا کر کے موئی موکی کھا کے رہ گئے تھے اصل میں سارے لئی دیکھ کے دل کش نظارے ہو گئے تھے سب نسار جھوم اٹھا تھا خوشی میں فضل حق بو تاجدار آ گئی سب کی سمجھ میں ان کی آلہ شکشیت بڑ گئی تھی سب کی نظروں میں ہی کردو منزلت دوبہ کی با صدق دل غنہا سی دونے بر ملا بخش دی خواجہ کتب نے ان کی پھر ہر ایک خطا چاہنے والوں کی کرتے ہیں مدد خواجہ کیا دامن امید بھرتے ہیں وہ فضلِ قبریا خواجہ اج میر ہر ایک کے ہیں محبوبِ نظر خواجہ اج میر ہر ایک کے ہیں محبوبِ نظر تاج ہے ہر ایک کے حالے دل سے بے شک با خبر تاج ہے ہر ایک کے حالے دل سے بے شک با خبر دلستے ہر ایک محبوب